اور باہر یہ بچے کچھ کھیل رہے ہیں، کرکٹ اور کچھ بکریاں بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ چارہ چلتے ہوئے نظر آئیں گی واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مستحبت اللہ الرحیم اللہ مستحبت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سکان اللہ سلام علیکم سلام علیکم اپنے ہوتل سے میں نکل رہا ہوں بھائی اور میں نے جانا ہے وزیٹ کرانا ہے آپ لوگوں کو اور میں نے خود بھی اپنی زندگی میں پہلی بار بادشاہی مسجد جو لاہور کی ہے اس کو وزیٹ کرنا ہے تو چلیں جی سلام علیکم کیا جی میں اپنے ہوتل سے باہر آگیا ہوں میں نے ینگو جو ہے ٹیکسی جو یوز کرتے ہیں یہاں پہ لاہور میں اس کو میں نے بک کیا ہوا ہے تو تھوڑا باہر نکلتے ہیں مین روڈ پہ ایک مٹھی وہ آکے تاکہ اس پچارے کو ڈونڈنے میں کوئی پریشانی نہ ہوں تو باہر گاڑی پکڑتے ہیں اور لاہور کے خوبصورت راستے اور پلس میں بادشاہی مسجد جو ہے اس کے خوبصورت نظار ہے آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں مین روڈ پہ میں آگیا ہوں یہ جیل روڈ ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے واقف ہوں کہ یہ جیل روڈ ہے اور یہاں پہ میں اسی لئے آیا ہوں تاکہ ٹیکسی والے کو کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو ہاں جی میں بیٹی ہوں بھائی گاڑی میں اور ہم یہاں سے جائیں گے سیدھا بادشاہی مسجد یہ خوبصورت نظار ہے آپ نے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم ابھی کھرتبہ چوک پہ پہ پہنچ گئے یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے بادشاہی مسجد کی طرف یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں برو گئی ایسے سیل کر دیں اور یہاں پہ رانگ سائیڈ آنا کوئی بری بات نہیں ہے اور پولیس والوں کے سامنے بھی آپ رانگ سائیڈ آ سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہیں گے جاؤ کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنی بات ہے آپ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے گورورمنٹ ایم اے او کالیج لاہور واو مشہور مزے کا ماہور جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ لاہور کا مزے کا ماہور چیک کر رہے ہیں ساپ سترہ شہر ہے ماشاءاللہ آپ کے سکتے ہیں بھومنی کے لئے بہت اچھی جگہ ہے بھائی دہتہ دربار روڈ کی ہم نزدیک پہنچ گئے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں بہار یہ چادریں وغیرہ لٹکی ہوئی ہیں زبردست ماہول ہے آپ کے سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ توڑا سا رش ہے یہ سامنے حبیب ہوتل کا بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں بہار داتہ دربار کی بہار جو ہے رش چیک کریں آپ یہ سامنے دیکھیں کار پارکنگ داتہ دربار اور بہار چیک کریں یہ اندر انٹریس کا راستہ ہے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ اوپر لگا ہوا ہے بہار رش سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی مجھے پرانی بلڈنگیں بھی لاہور کی نظر آ رہی ہیں بھائی یعنی آسان لفظوں میں لاہور کی خوبصورتی جو ہے پرانی بلڈنگوں میں ہی ہیں بھائی لاہور تو کافی اپ ڈیٹ ہو گیا ابھی ماشاءاللہ مگر پرانی بلڈنگیں بھی جو ہے ابھی بھی باقی ہیں یہ سامنے بورڈ دیکھیں بھائی ریلوے سٹیشن سیدھا ہے شاترہ بھی سیدھا ہے نیازی انٹرچینج اور بھائی بارٹی چوک بارٹی چوک ہے یوٹن یہاں سے ہم ابھی تقریباً کلوز ہو چکے ہیں زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے بادشاہی مسجد ہاں جی سامنے بہت خوبصورت برج آزادی چوک برج جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے لاہور کا مشہور پل بھی آپ کے سکتے ہیں ہم ابھی اس خل پر چڑھ گئے ہیں سامنے اس طرح پر ہمارے منارے پاکستان سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ توبارک اللہ کیا مصورت نظار ہے یہ ہے آزادی چوک بیرشی سامنے بادشاہی مسجد آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ توبارک اللہ اور ہمارے الڈے ہاتھ پہ منارے پاکستان بادشاہی مسجد اور منارے پاکستان جو ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہیں بھائی خلوز ہے آپ کہہ سکتے ہیں پیدل بھی آپ جا سکتے ہیں اس سامنے منارے پاکستان اس طرف ہے جی بادشاہی مسجد میں پہنچ گیا ہوں جی بادشاہی مسجد کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منارے خوبصورت اور باہر یہ بچے جو ہیں کچھ کھل رہے ہیں کرکٹ اور کچھ بکریاں بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ چارہ چلتے ہوئے نظر آئیں گی واہ یار کیا مزید کا محول ہے چلیں جی چلتے ہیں اندر بادشاہی مسجد کا اندر سے تفصیل سے آپ لوگ ساتھ وزٹ شیئر کرتے ہیں ہاں جی میں اندر پہنچ چکا ہوں بادشاہی مسجد میں دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت ماہول ہے بہت بڑا خلا میدان آپ کے سکتے ہیں دیکھیں یہ اس دروازے سے میں اندر انٹر ہوا ماشاءاللہ دیکھیں جی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ادھر ہوگی مغرب کی نماز مغرب کی آسا شکریہ سیر شکریہ بڑی مہربانی مسجد کے اندر کے نظارے یہ دیکھیں میں مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے شکریہ سبحان اللہ کیا خوبصورت مسجد ہے یہ دیکھیں بہت بہت بڑا میدان اس کا پورا نظارہ یہ بہت ہے آپ یہاں سے انجزوائے کر سکتے ہیں شام کا ٹائم ہے ابھی ہمی چلیں گے اندر مسجد میں ڈبل تیاریوں اس کا ملہار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مر صحب Bronze اللہ الرحیم اللہ گوربان وسلم بسکر نزال اللہ یہ مجزید کا اندر کا ماہ ہوگا ہے کچھ لوگ جو ہی نماز پڑھ رہے ہیں کچھ ہفت کر رہے ہیں اس طرح تک انشاءاللہ تبارک اللہ اصر کی نماز میں نے نہیں پڑی تھی اصر کی نماز پڑی میں نے ابھی ٹائم جاتا تک چالیس میٹ رہتے ہیں مغرب کی نماز میں اس سے پہلے میں نے اصر کی نماز پڑا کر لیا چلیں نی نکلتے ہیں باہر کیا مغربہ سکتے ہیں چلیں نکلتے ہیں پوچوککککو بادشاہی مسجد سے باہا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ چاروں طرف سے ایک دفعہ پھر میں شیئر کر دوں اپنے ساتھ بادشاہی مسجد کا خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ٹھیک ہے جی اس ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل میں نے گیک نیم دیکھ ساتھ دیکھ ساتھ بھی لان دیکھ ساتھ بھی لان